باتچیت کے سلسلے کو ایک بات پھر سے جوڑنے کے لئے میں آذر ہوں یہاں کے نارٹ پلیس میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمارے ساتھ یہاں پہ جوڑنے کے لئے آج کا مددہ آج کی باتچیت کا جو مجموعن ہے جو کنٹینٹ ہے جس پر بحث یا باتچیت ہونی ہے وہ ہے بڑھتی آبادی یا رابادی کے اوپر جائر سی بات ہے جب میں آبادی کی بات کرتا ہوں تو تو کہیں نہ کہیں کچھ پولٹیکل رییکشن یا راجنیتک یا دھارمک چشمے سے لوگ تمام ساری باتیں کہنے لگتے ہیں افکوس کہتے ہیں کل بھی یہ مددہ تھا کہیں بیچ میں چھوا تھا لیکن آج اس پر پوری باتچیت ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ایک سرے تک اس مددے پر جایا جائے افکوس جانے کی کوشش کریں گے جو تمام سارے لوگ یہاں پہ اکھٹا ہیں موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ جو تمام سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سب کا میں سواگت کرتا ہوں باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوں اور جو مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے بھی آپ کا تارف اور ان سے بھی آپ کا پریچھے جرور کراتا ہوں جو ہمارے تاتھ ہیں آج ڈاکٹر راجیو پادیا ہے کانگریس کا پرکش رکھنے کے لیے موجود ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ وشحال مشرا جی موجود ہیں راگویندر دوبے جی سماجواتی پارٹی کے نیتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اس کے دتہ زہب ہمارے ساتھ موجود ہیں راجیتک مشترشک ہے بہت شروع سے پروگرام سے چھوڑے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ابھیشیک یادو جی ہمارے ساتھ رجیو کا پاک شکریہ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ابھیشیک جی ارپنا چوہان راجیتک مشترشک کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ کمیل مدان صاحب ایڈوکیٹ ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ کپل جو آپ کوٹ سے سیدھے یہاں پہ آتے ہیں اور تھوڑا ٹائم آپ نے ہمارے دیبیٹ کے لیے انکھالا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور ہمارے ساتھ دیاشنکر جی موجود ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ بات چیت کے سلسلے کو شروع کریں گے اور وہ تمام سارے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ بہت اچھی بات ہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ جی کہاں سے ہیں آپ بشالی بشالی گاجیاباد بشالی بشالی گاجیاباد کیا کام کرتے ہیں آپ انجینئر ہیں تو کس برانچ میں ہیں سی ایسی سی ایسی میں اچھا سوفٹیر سوفٹیر انجینئر کیسے آنا ہوا ادھر موسم بھی آج اچھا تھا یہ بات تو صحیح بات ہے لیکن آج ابھی شام کو تھوڑی امس ہو گئی دیکھنے کوئی مل گیا دیکھنے کوئی مل گیا تو منورنجن بھی ہو گیا اور اسی بات میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں پوپلیشن پر یا کسی مددے پر بولنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مددہ ہے میرا مددہ کوئی نہیں مددہ ہے بہت مطمئن آدمی ہیں بہت سنتوشت آدمی ہیں دنیا میں ایسے آدمی بہت کم ہوتے ہیں ہاں ہاں ایسے آدمی مل جائیں تو جرور ان کا سواگت کیا جانا چاہیے جس کے پاس کچھ نہ بول لے کو اور جو کہہ کہ مجھے باس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہنے کے لیے ایشور کرے آپ کو بہت لمبی آئیو دے اور دس پندرہ لوگوں کو جرور آپ ایسے ہی مطمئن کریں جتنا آپ ہیں جناب نمستے کیسے ہیں آپ میں بڑھی ہوں سر کہاں سے آنا ہوا آپ کا میں دلی سے ہوں دلی سے ہیں یہی کے رہنے والے ہیں یہی کے باشندے ہیں بہت اچھی بات کیا نام ہوگیا آپ کا میرا گریش گپتا گریش گپتا جی تو کیا کام کرتے ہیں آپ میں پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی بات ہے پانی پیا آپ نے کی نہیں پیا پانی پی لیا آپ پانی اپنا ہے اچھے لوگ ایسے ہیں جو پرائنے لوگ تھے وہ پانی لے کے چلتے تھے پانی پانی لے کے چلنا چاہیے پانی لے کے چلنا چاہیے تو کچھ کہنا چاہتے ہیں کس کے اوپر کوئی بھی بات ہو کوئی بھی مددہ ہو جنسنگیا سے لے کے تمام سارے مددی مددے چلنا ہے آج کل یہاں بھی دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں ہونے لگے گی بات جنسنگیا تو ایک مددہ ہے سر ہے بالکل ہے اچھا کیا لگتا ہے کیسے ہونا چاہیے کیا کنٹرول ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے یہ تو آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول کنٹرول آدمی کو اپنے اوپر ہے خدا کی اور مجھے بہت نظر آتا لیکن ٹھیک ہے جب آپ ہستے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا جی نمستے آخی آئیے کہا سے آنے سر میں ڈالی سے ہوں یہ ہاتھ میں کیا ہے بڑیا ہے بہت بڑیا کیا ٹیٹو بنوا لیا اچھا کیا جو کناؤڈ پلیس میں آئے آپ نے ٹیٹو بنوا لیا آپ سب آپ نے بنوا ہے ٹیٹو ارے میں نے تو ایسے پوچھا تھا ہر آدمی ٹیٹو بنوا رہا میں بھی بنواتا ہوں آج اچھا لگتا ہے جو اچھا لگے وہی کرنا چاہیے تو کیا نام ہوگی آپ کا لکشمان لکشمان تو یہ ٹیٹو آپ نے سرشول کا بنایا ہے کہاں کے رنے والے ہیں میں یوپی میں کہاں سے جہاں پہ ائرپورٹ بن رہا ہے جمینوں کے بھاہو تو سنا بہت بہنگے ہوگے وہاں ہاں ہاں ہو چکے بہت زیادہ ہوگے جن کو جگہت ہے وہ بیچ رہے ہیں باقی لوگوں نے سمال پوچھ لیتا ہوں ایسے تمام ساری چیزیں ہیں پتہ کرتے رہنا چاہیے کچھ بولنا تو نہیں تھا آپ کو بولنا تھا کہ تھوڑے دیر میں بولیں گے ہاں مجھے معلوم ہے تھوڑے دیر میں بولیں گے آہ جی جناب ہے آلی آئے آئے کیا بات ہے کہاں سے آنا ہوا آپ کا میرا نام میں آپ کو سری سے بتا جاتا ہوں پورا پروپر ایڈریز بتاؤں گا میرا نام نرندر چودری پیلی سرسو کے ستیل والا ہے جی جرور کرو کرو سرسو بات میں شروع گا شروع شروع ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں ان سے نام میں پہنے پر پراہ نرندر چودری پیلی سرسو کے ستیل والا ہے یہ نام ہے پورا یا پورا نرندر چودری پیلی سرسو کے ستیل والے نریندر چودری پیلی سرسو کے سدھ تیل والے پریبار صحیت آئے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کہنا چاہیں گی اچھا گھر پہ کھول بولتا ہے یہ بتائیے ملے پتنی بولتی ہے اچھا واہ کیا بات ہے سر میں بے روجگار والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا روجگار ڈھونڈے اپنی مطلب بزنس کریں اپنا یہ جو مطلب دھڑنے دے رہے ہیں ٹیرنوں میں آگ لگا رہے ہیں یہ مطلب ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس سے اچھا اپنا روجگار کریں کیا بات ہے تو آپ یہ پیلی سرسو کا کام کرتی تیل کا میں بھی پڑھی لیکی ہوں میں نے بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا کہ میں دھڑنا دوں سڑکوں پہ بیٹھوں اب میں اپنا مطلب تیل لے کر جاتی ہوں لیڈیز کو گھر کر پہنچاتی ہوں یہ ہے مطلب گاؤں میں سب بولتے ہیں کہ ارے واہ نریندر چودی تو جاڑ تھا جاڑ سے تیلی ہو گیا تیل بیسٹا ہے اے 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 دوروں لوگ اندر آؤ جارا یہ تو پکوڑے والوں کے لیے بہت بڑی جبردست سٹوری ہے لوگوں نے کہا کہ ایمیں ہیں پکوڑا کیسے بیچیں گے چودری صاحب نے کہا کہ تیل بیسٹ سکتے ہیں واہ گجب آپ بھی آئیے بچے کو لے آئیے در واہ 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 کیا بات ہے میڈم بہت بہت سواگت ہے پہلے جوڑ دار تالی بجائیے آپ سو کروڑ آبادی ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہندو اتنے مسلمان اتنے ہندو کہیں پیچھے رہ جائیں گے مسلمان کہیں آگے نکل جائیں گے مسلمان آگے نکل جائیں گے ہندو پیچھے رہ جائیں گے ہائے ہائے کیا ہوگا یہ بحث روج ہوتی ہے لیکن چودری صاحب آپ جیسے لوگ نہیں ملتے مجھے بہت بہت شکریہ تو یہ سرسو کا بزنس کرتے ہیں تیل کا کہاں کرتے کہاں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنے چھوٹی سی جوب کرتا تھا نویڈا کے اندر تو میری ایک ملاقات ہوئی اپولو کے جو فیمس ڈاکٹر تھے اپنے ہائل انڈیا کے ڈاکٹر صوبار شہل ہے وہ اچانک مجھے فیس بک پہ مل گئے میں گھومتا رہتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ چودری صاحب آج کی جو ڈیٹ میں بیماریاں فیل لئی ہیں یہ کوئی اور زیادہ ہے اندر او نہیں ہے کہ مطلب آپ اور چیزوں کو دیکھو آپ اپنے کشانی کے انروپ دیکھو کہ آپ اچھی چیز کیا لے کے سکتے ہو تو انہوں نے سوچا جو ہوا تو اس کو ہی بیچو یار ہمارے گھر پہ گئے پیلی سرسوں کے کٹے پڑ ہوئے تھے وہ بولے کہ تیل بیچو مجھے پہلے بھی اچھا نہیں لگا میں نے کہا یا تیل بیچیں گے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو تیلی بیچتے ہیں اچھا اس کمپنی میں مارکٹنگ والا کام آپ ہی کرتی ہیں کیا اچھا تو اچھا تو آپ نے اپنا رہنے والی کہاں کی ہیں آپ سر بہالپور باسلی جلا سمبل جلا سمبل تو پاس میں ہی ہوا تو میں آؤں گا بلکل آؤں گا اور آپ کے گاؤں آؤں گا اور سرسوں کے تیل کا کام کرتے ہیں اور بھی کچھ پروڈکٹ ہیں آپ کے سدھا گھائے کا گھی ہے بھیس کا گھی ہے پیلی سرسوں کا تیل ہے گننے کا سرکہ ہے اور اچار وغیرہ ہے تو یہ سب کام آپ کر رہی ہیں اچار میری ماجی ڈالتی ہیں ساسوما چودری صاحب آپ تو بہت بڑی آدمی ہیں ابھی میں بحث کروں گا تو تو میں میں ہوگی مجھے کوئی اپتی نہیں ہے میں نے آپ کو اپتی نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا کوئی کب شروع ہوگا یہ وہ کھیل لیکن میں بتاؤں حاصلی کھیل یہ ہے ہاں کھیل ہوتا رہے گا ہمیسا ہوتا رہے گا لیکن آپ کے جو جیونی ہیں میں اپنے جیون کو بڑھاتا رہوں گا اپنے مجھنس سے اپنی فیملی کی اکورڈکٹ تو کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے تھوڑا بہت بھی کام کتنے سپونجی کتنی تھی آپ کے پاس میرے پاس پیسے نہیں تھے سرچو پڑی تھی اس کا تیل نکلوایا مجھے 45 لٹر کا ڈر ڈاکس شایب نے دیا بولے آپ مجھے دو انہوں نے پونہ مہاراشت کئی جگہ بھیجوایا کیونکہ وہ فیمس تھے اور جس سے بھی بولتے تھے ترنت مطلب وہاں پہ آتا تھا اور ترنت مجھے فون کرتے تھے بولے چوش شایب آپ کا ڈر آ گیا اب تیل پہنچاؤ کیا بات ہے تینکیو سو مچ بہت اچھا تون نام کیا ہے آپ کا نریندر چودری پیلی سرچوں کے ست تیل والے آئے نریندر چودری فیس بک کیا بولا آپ نے فیس بک سے دیکھ سکتے ہیں نریندر چودری سوشل میڈیا پہ مطلب موتاج نہیں ہوں اگر دو ہاتھ پیر دیئے ہیں تو کیوں مطلب سرچوں پہ دھرنا دیں ہم لوگ کیا بات ہے آپ کا نام کیا ہے پونم چودری پونم چودری جی اور نریندر جی آپ دونوں کو سلیوٹ ہے میرا کیا بات ہے بہت ہی بڑیہ اس سے اچھا ایکزامپل کچھ ہو نہیں سکتا اور میرے شو میں اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی ابھی تو دھوڑی دیر میں کچھ باتچیت ہوگی ہم بہت کریں ہاں جی آجا آرے تم کیا بلو کہ سب تو کچھ کہہ دیا ہیں لیکن میں ایک چودری صاحب یہ بات کرنا ہوں آپ کی جیونی جو ہے آپ کی جو بات چیت ہے آپ کی جو بات ہے وہ تمام سارے جو لوگ ٹیلیویشن دیکھ رہے ہیں پروگران دیکھ رہے ہیں اپنے گھر سے کیسے شروع کی جا سکتی ہے بات وہ لوگوں نے کہا تھے پکوڑا کیسے بیچیں تو چودری صاحب نے تیل بیچ سکتے ہیں جب چودری صاحب تو پکوڑا بھی بیچا جائے بات پکوڑے کی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ کیسے لگن سے چھوٹے سے کام کو بھی بڑا کیا جا سکتا ہے بہت اچھی بات ہے تم تو آت مدیر بار بھارت والے ہی ہو یہاں آؤ یہاں رکھو نئی بات کریں گے یہاں کہاں گیا چلا گیا چودری صاحب آپ کا جو جیون ہے اور آپ کا جیون جو ہے تمام سفلتہ بہت سفلتہ ہو انتی ملے آپ کا بزنس بہت اچھا چلے کیا کرتے ہو تم جی میں آم کی برائی کرتا ہوں آم کی آم کی مہنگوں کی برائی بڑائی یہ بلدب کیا ہوا پیکنگ کرتے ہو تو یہاں مہاراست سے یہاں یہاں آئے ہو مہاراست میں کام کرتا ہوں ٹوماٹر اور انگور کا ٹوماٹر اور انگور کا یہاں کیسے آنا ہوا تو وہاں یہاں آئے ہو بہت اچھی بات تمہاری بھی کہانی سنیں گے کوئی کہانی ہے کیا کہانی ہے کہانی میری سر یہ ہے کہ اس دیس میں فیس بک کو زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ ہندو مسلم مسلمان کا بہت لپڑا ہے ہاں جی سر میں جادہ دار جودانی کے مندر میں بھی گیا ہوں میرا نام محمد شہزاد ہے محمد شہزاد میں نے وہاں جا کے سر متھا بھی تھے گا ہے مجھے کوئی آپ باتتی نہیں ہے مگر کچھ لوگ ہماری دھرم میں بھی ان کے دھرم میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں لڑائی جھگڑے ہو آج تو شو لگتا بنی گیا آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا کوئی مہاراج سے آیا ہے کچھ لوگ وہ بولے کہ ان کے دھرم میں بھی اور ان کے دھرم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آگ جو ہے کڑھائی جو ہے ہمیشہ گرم رہے اب سوال یہی ہے کہ آج کے باتچیت کا سلسلہ چودری صاحب ترشریف رکھو وہاں پہ میں باتچیت کا سلسلہ شروع کرتا ہوں مہمانوں سے میں نے تعریف کرا دیا دراصل اس سال دنیا کی آبادی جو ہے آٹھ اس سال دنیا کی آبادی آٹھ عرب ہو جائے گی اور اس سال نومبر کی بات کریں تو آٹھ سو کروڑ ہو سکتی ہے یہ تو دنیا کی بات ہے لیکن اگر ہندوستان کی بات کریں تو جو ہم آزاد ہوئے تھے تو اب ہندو جو تھا کوئی بیس کروڑ تھا موٹے طور پر ہندو جو تھا بیس کروڑ تھا آج سو کروڑ ہے اور باقی آبادی ایک سو اکتیس ایک سو بتیس کروڑ ہے تو اندازہ لگائی اس میں سکھ بھی ہے جین بھی ہے بودھ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ بات چیت یہاں نہیں ہوئی بات چیت کل جن سنگھیا دیوست تھا اور ایک چھوٹا سا ادھارن میں رکھنا چاہوں گا کہ ایک آٹھو جا رہا تھا یوپی میں جس میں لگ بھگ 23 یا 24 یا 25 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کتے تھے 23 27 اب وہ 27 لوگ جو بیٹھے تھے وہ فتہ پور شاید فتہ پور کا ماملہ ہے میں نے کل شو میں ڈسکس نہیں کیا میں نے سوچا تھے جب بات چیت آئے گی کبھی رکھوں گا ہاں جی سارے سارے پھنے کھا مطلب صاحب سب اپنے تیرنداز صاحب اپنے کو جو ستائی نہیں نہیں ہم ستجے نہیں تیرنداز مطلب مطلب ہم لوگ اگر ستائی تیس بھی چل جائیں تو کوئی بات نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اپنا کانون اپنا دیس میں سمجھ گیا اس میں سارے کے سارے لوگ عید ملنے جا رہے تھے اب سوال یہ ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں یہ سمسیا کیا ہے پریواہن کی سمسیا ہے میں تو چاہوں گا کہ سب کے پاس اچھا ہو دوسری ایک اس کو دیکھنے کا نظریہ ایک اور ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ساپ گریبی یا مشکل یا حالات بہت خراب چیز ہوتا ہے ہندو مسلمان خراب نہیں ہوتا اس میں بھی ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے ایک سوال یہ ہو سکتا جب جنسنکھیا زیادہ ہے اتنی جنسنکھیا ہے تو بابو جی آٹو میں تو تئیس لوگ بیٹھیں گے بیٹھیں گے ایک بات یہ بھی ہے ایک ہی گھٹنا ہے اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اچھا تو یہ ہو کہ ہماری پریواہن بیوستہ اتنی اچھی ہو پھر لوگوں نے کہا کہ جتنی بھی پریواہن بیوستہ اچھی کر لیجئے آپ لیکن اگر جنسنکھیا بھی سپورٹ ہوتا رہا اور اسی طرح سے آبادی بڑھتی رہی تو مشکل ہو جائے گی لوگوں نے کہا رکیے ٹھہرئے آبادی اتنی نہیں بڑھ رہی ہے اور اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ سب کا کم ہوا ہے جہاں میں پہنچ گیا ڈیبیٹ میں وہی اصلی جڑ ہے لوگوں نے کہا کہ باقی لوگوں کی تو آبادی یا گروتھ ریٹ نیچے ہے مسلمانوں کی بھی نیچے ہے لیکن باقیوں سے مسلمانوں کی گروتھ ریٹ تھوڑا کیا ہے جادہ ہے اب یہیں بے بحث شروع ہی اب یہاں سے بات چیت نکلی انہیں نے کہا کہ آبادی آپ کے لیے ایک فروٹ فول ہو سکتی ہے فلدائی ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ بے سپورٹ زیادہ ہو جائے بھائی صاحب اگر من نہیں لگ رہا ہے گرل فرینڈ کو کر رہے ہیں فون گرل فرینڈ یہ در وہ رہا ہے تو وہاں سے وہاں جائیے میرے گرل فرینڈ آج کل کوئی بھی ادھر چلے جائیے ادھر چلے جائیے سوئی ہے یا جاگی ہے سوئی لوگوں کو جگانے کا کام کر رہا ہوں گے سمجھے سو سوال یہ ہے کہ آخر سمسیا کہاں ہے اس کو دھارمک چشمے سے دیکھیں راجنیتک چشمے سے دیکھیں یا سچ میں اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اس میں بہت سنجیدہ ہو کر سنجیدگی سے بات کریں ایک ہی آٹو میں ان تئیس لوگوں کو ہر طرح سے بتا دیا ہر اینگل سے بتا دیا جی جناب میں فکاس کے چشمے سے دیکھنا پڑے گا فکاس کے چشمے سے دیکھنا پڑے گا ڈیبیٹ کا آگاز کرتے ہیں سماجبادی پارٹی نے کہا کچھ بولا اس سے بعد ایسی صاحب نے بھی کچھ بولا تمام سارے لوگوں نے بات بولی لیکن میں شفیق الرحمان برک صاحب کی ایک بات سے بات شروع کرنا سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہیں انہوں نے کہا کہ اولاد پردہ کرنے کا تعلق انسان سے نہیں اللہ سے ہے رکھئے میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں انہوں نے کہا سکشہ دے دیجئے سب کو سواری سمسیہ کا حل ہو جائے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں برک صاحب آپ تو پڑے لکھے انسان ہیں ایم پی ہیں جب آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو پڑھا لکھا انسان کیسی بات کرے گا مجھے نہیں بھالو میں نے یہاں بولا تھا نا کی بچے آبادی تو لوگ نے کسی نے جواب دیا تھا یہ تو سب اپنے ہی اوپر نربھر ہیں تو جب آپ کے سمجھ میں آتا ہے تو سنسط کے بیٹھے اندر ایم بی کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے اور ڈیبیٹ یہی سے شروع ہو جاتی ہے لکیرے کھٹ جاتی ہیں اور ہم اور آپ ہندو مسلمان نظر آنے لگتے ہیں ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سماجبادی پارٹی دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنسنکھا نینطرال ہونا چاہیے پلکل ہونا چاہیے یہ دیشت میں ہے لیکن اسے راجنیتک چسمیں سے دارم کے چسمیں سے تو جب آپ کے ایم پی یہ کہیں گے جب ایم پی یہ کہیں گے اولادے جو ہیں جو بچے جو ہیں وہ اوپر والے کی دین ہے دیکھیں انہوں نے جیسے کہا دیا اللہ کی دین بھگوان کی دین ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سچھا اس کا بہت بڑا مہتفور جب ایم پی کہہ رہا ہے اندر تو کون پڑھا لکھا کس سے پڑھا لکھا آپ بھی کون لے کے آئیں گے جب لوگوں کسی ایم پی کے کہنے سے کسی کے نیتا کے کہنے سے یہ جنسنکہ نہیں بڑے گی جب لوگ سویم سچھت ہو جاتے آپ دیکھیں کیا مورکتا بھاری بات کر رہے ہیں ایسی بات کر رہا ہے ایک سنسد کے ایک سمدھانک پر وہ بیٹھے ہیں اور وہ پہلی بات نہیں کہہ رہے جب لڑکیوں کی آیو سیما پر سادی والے وشفر کانون آیا تھا تب بھی انہوں نے بیتو کا بیان دیا تھا اس سے پہلے وہ تالیبانیوں اور آتنکوادیوں کا کھلہ سمرتن کرتے ہیں اور دیکھئے وہ کہہ رہے انلاکی دینے کیا مطلب ہے اس بات کا اس کا مطلب آپ عورت کو بچے پیدا کرنے کی مشین مانتے ہیں سرکاری صوبدائیں جو بھی ملتی ہیں اس میں نظارت کر دی جائے کہ جن کے دو سے زیادہ بچے ہوں گے نہ تو وہ انڈکس انڈر پائیں گے نہ ہی ان کو کوئی بھی سرکاری صوبدائیں ملے گی جن سنکھیا پر ایسے نیانتران رکھ جائے گا پر جن انڈر جو ہے گروت ریٹ جو ہے وہ تو کم ہو رہی ہے لیکن جوان کی جو گروت ریٹ ہے وہ اتنا تیج ہے کہ اب جب آپ یہ بیان دیں گے آپ کی آبادی ہے آبادی سے مطلب آپ کی کوئنسونسی ہے آپ کو سننے والے لوگ ہیں آپ کو پہچاننے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے واہ بھرک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کئی واہ بہت خوب بات کئی اب آپ بتائیے میں دیکھئے جب آپ یہ دہنا چاہتے ہیں وہ ہماری بہن جی کہہ رہی تھی تھوڑا ان کو بتا دیں کہ ساتھ سی مہاراج کو بھی دیکھ لیا ہوگا ساتھ سی مہاراج نے کہا ہندووں کو چار چار بچے پیدا کرنا چاہیے سانسد ہیں کی نہیں وہ سانسد ہیں تو انہوں نے کیا بات کریا انفر ہے کیا ہے گمار ہے کیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ سچھا کا مات پورستان ہونا چاہیے اور جہاں تک برکس صاحب کا بیان ہے میں یہ کہتا ہوں یہ سب پارٹی شنڈ نہیں کرتی ہے پارٹی کا بیان نہیں لیکن ان کی کنٹیت مان سکتا پورا بیان نہیں پڑھی ساکشی مہاراج نے کہا چار بچے پیدا کرو ہندووں ایک بچہ سینہ کو دے دو ایک بچے کو سادو بنا دو نہیں نہیں انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے کمپلیٹ کیا انہوں نے کہا ایک بچے کو دے سیرا آبادی تو بڑھ گئی نا وہ وہ مہیلہ کو وہ مہیلہ کو بچہ پیدا کرنے کی ماشین نہیں بتا رہے یہ کہہ رہے ہیں ان کی نظر میں مہیلہ بچہ پیدا کرنے کی روڈہ باپ ایک طرف پہ رہے جنسنگ کے نیمترہ دو دوسرا کہہ رہے ایک سینہ کو دے دیں گے پھلانی جگہ دے دیں گے ارے جنسنگ کیا تو بڑی نا میں آکڑے رکھنا چاہوں اگر 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 کیونکہ آکڑے بڑے جباردست ہیں جو کچھ بولتے ہیں میں نے بھی آج آکڑے لکھنا کا سوچا کہ آکڑے لیا ہوں جو گروہ ریٹ ہے مسلم کی ہندو کی ایک دشملہ نو چار فیزتی ہے مسلمانوں کی دو دشملہ تین چھے فیزتی ہے پہلے دو دشملہ چھے دو تھی مسلمانوں کی کم ہوئی ہے دو دشملہ تین چھے ہوئی ہے ہندووں کی پہلے دو دشملہ ایک تین تھی وہ کم ہوکے ایک دشملہ نو چار ہوئی ہے سوال یہی ہے کہ 36 اور 40 کے آس پاس آکے برابر ہو جائے گی لیکن سوال تو یہ ہے کہ راجنیتک لوگوں نے تو تلواریں کھیچ رکھی ہیں بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے وہ آٹو جو ہے جس میں 23 لوگ بیٹھے ہیں ایک ہی تصویر ہے اور ایک 27 ایک ہی تصویر ہے لیکن اس تصویر سے کئی میسج نکلتے ہیں ایک میسج یہ کہ پریواہن بیوست اچھی ہو ایک میسج یہ کہ اتنے لوگ کیوں تھے ایک میسج یہ کہ اگر کر بھی دیا جائے پریواہن بیوست اچھی تو آبادی تو آپ کی بڑھ رہی ہے سب کو کیسے ملے گا جی میں آیا مشال جی دیکھیں بھائیہ جی یہ بہت ہی سمویدن سیل بھی سے نہ یہ کسی دھرم کی بات ہے نہ یہ کسی جاتی کی بات ہے نہ یہ کسی مجھب کی بات ہے لیکن نہ جانے کیوں اس کو دھرم کے چسمے سے دیکھا جانے لگتا ہے میں ایک سیزی سی بات یہاں پہ اتنے لوگ کھڑے ہیں جان سنکھیا بڑھے گی تو مو بھی تو بڑھیں گے اور جب مو بڑھیں گے تو ان کو کھانا بھی تو دینا ہوگا پھر کل کی ڈیٹ میں ان کو جمین گھر نوکری بھی تو دینا ہوگا سواسط سب دھائیں بھی تو دینی ہوگی ہمارے سنسادھن سیمیت ہے کی نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں چھپن پرسنٹ ہمارے یہاں ترون ہے معنی ینگ ہے تیس سال بعد جب یہ چھپن پرسنٹ ورد ہو جائیں گے تو کیا بھارت وردوں کا دیز بنے گا ہماری مہلائیں ہماری ماتائیں ہماری بہنیں کہ سواسط کا بھی مدہ ہے اب ایسے مدے پر بھی راجنیتی اسکچہ بھسٹا چار روزگار اگر بشاہ جی جب آپ بات کرتے ہیں یہ میں ایک آپ کی جانکاری کے لیے اور یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں ونکر چلیا کمیٹی اپوائنٹ ہوئی تھی اٹل جی کے ٹائم پہ ریپورٹ آئی دو سال بعد گیارہ میمبر تھے میں سوال آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کمیٹی نے ریکمنڈ کیا تھا پالسی کے لیے کانون کے لیے ہمیں سوچ نہیں کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی دھرم مجھا اب آپ جب ابھی آپ نے کیا کہا کہ سماجوادی پارٹی کے سانسط کا بیان آیا آپ تو بیان دے کر چلے گئے لیکن جو آپ کو ماننے والے ہیں جو آپ کے فالوور ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا آپ تو اپنے راجنی تھی کھیل گئے دھرم کی راجنی تھی اور بین کی راجنی تھی اور دوسری طرح پچیق جی اس کا سب سے بران لکہ راتمک پربھاؤ ہے وہ یہ کہ دیموگرافک ڈیویڈینڈ ریلیجیس ڈیویڈینڈ چینج ہو رہا ہے اسانتولن کی ستی بن جائے گی اور جب اسانتولن کی ستی بنے گی جن سانکھی کیے وہی پر اپراد وہی پر پھر منمانہ وہی پر پھر منمانہ ساسن شروع ہوگا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن سانکھے نیندر میں آپ بات کرنا اس پر کام کر رہے ہیں لیکن کسی دھرم کو کسی مجھب کو ٹارگیٹ نہ کریں کلیوگی کی کا جو بیان آیا وہ بھی ایک طریقے سے بھوگی کریڈ کی پرکریہ انہوں نے شروع دی کیا آپ دیش کا بھلا کرنا چاہتے ہیں پردیش کا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا اس سے بوٹ بینگر کی فصل کٹنا چاہتے ہیں تو آپ کا دیش نیک ہونا چاہیے اگر آپ کا دیش نیک نہیں ہے تو یہ دیش میں کوئی پھائدہ نہیں ہے پردیگ بھائی یہ بے شک صحیح بات ہے کہ اگر یانگ پپلیشن ہو تو ڈیماغریفک ڈیویڈنٹ ہوتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھا چشمہ کے اندھا کی صاحب سے دیکھیں اور اندھے کی طرح روائیہ رکھیں ہمارے دیش میں بھومی جو ہے پرتیشت بھومی کی وہ سیمت ہے اگریکلچرل لینڈ بہت سیمت ہے چین کو دیکھئے چین ہم سے دو تیہائی زیادہ بھومی ہے ان کے پاس انہوں نے پاپلیشن کنٹرول کر لیا ہمارے یہاں پہ تو جوالہ مکھی کی طرح ویسفوٹ ہو رہی ہے اور جب جوالہ مکھی کی طرح ویسفوٹ ہوتی ہے بھرشتا چار بڑھتا ہے بے رسکار بڑھتا ہے تتا جی جواب بات تتا جواب بات تتا دکت تتا ہی کیا ہے دکت یہ ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے دھارمی چشمہ پہن رکھا ہے دکت یہ ہے میرے بیان پہ کہا پہ دھارمی چشمہ تھی میں نے یہ بات کہا ہے تتھوں کے ادھار پہ آزادی سے لے کے آج تک اٹھا کے دیکھئے اور اگر برٹ ریٹ کی جہاں بات آتی ہے جب برٹ ریٹ کی بات آئے گی تو دیفنیٹلی شیطرے کے حساب سے مذہب کے حساب سے جات کے حساب سے بھی اس کا آقلن ہوگا کیونکہ بھارت ایک کامپلیکس سو سائٹی ہے کامپلیکس سو سائٹی کو اس چشمے سے دیکھنے کی آوشکتہ ہے اس چشمے سے اگر دیکھیں تو یہ کمیونیل نہیں ہوتا ہے پرتیق جی بھارت بیسو میں سب سے بڑا پرجات انتر ہے جانتے ہیں کیوں ہم سب سے بڑا جنسنکھیا والا دیسے ہیں بکھرا بکھرا امریکہ سب سے پرانا ہے لیکن بیسو میں بھارت سب سے بڑا پرجات انتر ہے بھارت ہے بھارت نے لوگتند کو جنن دیا ہے بیدک کال میں بیدک میں تبہا سمیتی گل اور بیدت ہوتے تھے تو آپ نے کیسے کہی دیا کہ امریکہ نے لوگتند کو جنن دیا ہے ابھی یہی پر کہا ہے آپ کے بات یہ نہیں بھارت بھارت لوگتند کی جننی ہے تک سے غلط آپ رکھیں گے تو میں جب آپ دوں گا یہ سنسکار ہے بھارت لوگتند کی جننی ہے آپ کہتے ہیں امریکہ نے دیا ہے نہ گلت تک سے غلط ہوں گے ہمارے یوہ کھڑے ہیں ان کو بتانے کا ہمارا پھار جائے یہ پہلے کان بند ہے پردیک جی کچھ لوگ کے منوچی کسک کا سکار ہو گئے ہیں اب وہ الگ بات ہے آپ کے سو میں کچھ ویسے لوگ بھی آنے لگے ہیں اور بیچ بیچ میں یہ پڑھے لکھے لوگیں ایسا کام کریں گے تو دکھ لگتا ہے مدہ جن سنکھیا کیا ہے بہت سامنے دنسیل مدہ ہے ہماری سرکار جب اندرہ جی تھی ہم نے پریاست کیا تھا کہ جن سنکھیا کنٹرول کا پریاست ہو ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں آپ سن لیجے آپ لوگ صرف چلائیں گی تو کہ آپ لوگ کے بیچ کہیں نہیں بولتا ہوں میں کانگریس پارٹی کا ریپرزنٹیٹی بیدی بات نہیں کرے گا تو پھر کیا ہمارت ہوگی جہاں تک وقت ایک چھوڑے سے بریک کے بعد آتا ہوں یہ بات سچ ہے کہ کانگریس بیچ میں نہیں بولی لیکن آپ سارے لوگوں نے ان کو ڈسٹرپ کیا شربات آپ سے ہوگی سلسلے کو جھوڑ لے کے لئے ایک بار پھر سے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں بہت دن ہوئے پاجی میں نے آپ سے بھی بات نہیں کری جرور نشط طور سے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ سے جڑنا اور آپ سے مخاطب ہونا میرے لئے سب سے خوشی اور سب سے اچھی بات ہوتی ہے بہت بہت شکریہ پاجی آپ کا کیمرہ آپ کا لینس اور آپ کی ہر نگاہ جو ہے وہ قابل تعریف ہے آج جو آبادی پڑتی آبادی گھنات اس پر باتچیت ہو رہی تھی اسی وجہ مددے پھر ہم باتچیت کا سلسلہ جوڑیں گے میں کانگریس کے پربکتہ سے باتچیت کا سلسلہ جوڑ رہا تھا میں وہیں سے باتچیت کی شروعات کریں گے اور یہ بات تھی دراصل کہ دھارمک چشمے سے راجنیتک چشمے سے کیا اس مددے کو دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھا جانا چاہیے سوال یہیں سے پرتیق جی جنسنکھیا کا مددہ بھارت کے تقدیر اور بھبیس کا مددہ ہے سچائی ہے اس کو اور یہ نتگت فیصلہ ہے اور کندری اسطر پر اس کا ندان کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی پارٹی کسی بھی پارٹی کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے ایک بہوستہ ہے پراؤدھان ہے جس میں پارلیامنٹ میں اس پر کوئی سرکار کو کوئی ویسا بھیل لانا چاہیے آپ کو جو جو سفی کرو مین بھرک جیسے بیان ہوگے تو نندہ کرنی چاہیے آگے آنا چاہیے ایسے کوئی بیان سے کوئی سہمت نہیں ہے مجھے لگتا ہے سماجھ باتی پارٹی کے بھی کوئی ادھیاکش اس پر سہمت ہو مجھے نہیں لگتا جہاں تک بات ہے جنسنکھیا بریدھی کے دو تین اینگل بھی میں دس سیکنڈ میں دے دیتا ہوں پہلی بات ہے کہ کیوں بڑھ رہا ہے اس کے لیے جو اپروپرییٹ جو بے اوستہ ہونی چاہیے ایڈکیشن کا سسٹم ہیلتھ کیئر کا سسٹم پریوار نیو جن کا سسٹم اور ساتھ میں جو باقی چیزیں ہیں جس سے کی بیروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے اس کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے دوسری بات کیا آپ مانتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کر کے اس سمجھے کا فائنل سمجھان کھو سکتے ہیں ڈی بی ڈی بیٹھ سے کیا یہ سمجھان ہو سکتا ہے یہ اس مددے پہ مجھے معلوم ہے میں ہر مددے پہ تو نہیں کہتا لیکن میں اس مددے پہ جرور کہتا ہوں کہ یہ اوپن ڈی بیٹھ جب ہوں گی اور اس پر اوپن ڈی بیٹھ پہ جب چرچہ ہوگی تو بہت سارے لوگوں کا نظریہ ساپ ہوگا لیکن کیا یہ دھارم کے چسمے سے اس کو دیکھ کر کے آپ چاہتے ہیں یہ دیش کے چسمے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور راست کا ہیت اس میں سنیشچت ہے کہ جنسنکھیا کا ایک سمجھک نیتی بنے اور سب ہی پر ایک والی لاغو ہو لیکن اس میں ووٹ کی راجنی جو کر رہا ہے اس کو اپنے منوچی کے سکرے دکھانے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کانگریس پارٹی سمجھ کے حساب سے کیل سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے کبھی تو دھرم کے چشمہ پر ساری چیزوں کو دیکھتی ہے کبھی شیطر کے چشمہ سے دیکھتی ہے کبھی جاتی کے چشمہ سے دیکھتی ہے آرے آج آپ اتنا ادارتا دکھا رہے ہو آرے سب کو لے کے تو دیکھنا ہے امرجنسی کے دوران بھول گئے تھے پکڑ پکڑ کے نزبندی کروائے تھے آپ لوگ وہ سمجھ کونسا چشمے سے دیکھ رہے تھے ذرا بتائیے آپ کیا دھرم کے چشمہ سے نہیں دیکھ رہے تھے آپ نے کیوں لگو نہیں کیا ہمیشہ ڈھینڈوڑا پیتے ہم دو ہمارے دو حقیقت میں کبھی لگو کیے کیا کبھی نہیں سریعہ میں جھوٹ بول لے ہیں وہاں کوئی دھار جاتی اور دھرم کا چشمہ نہیں تھا دیس کا چشمہ تھا کانگریس پارٹی صدایو دیس کری کا گلت تھا ہو سکتا ہے تبھی ہمیں ہمارے سرکار گئی ہم اس کو سوکارتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے آٹھ سال میں جنسکیا نیانتر پر سرکار کیا کر رہی ہے کیا کوئی مہم چلا ہے گاؤں گاؤں میں کیا کوئی آپ کو یہ بتائیے کہ اس پارٹی کو چناؤں سے بین کر دینا چاہیے جس کے دو بچے سے زیادہ ہوں آپ بتائیے یہ اسے لگو ہیں اس آدمی نے کہا اس آدمی نے کہا نہیں بات آر جیڈی کی نہیں ہے ساری پارٹیوں پہ یارڈ سٹی کے کی رہی گی آپ نے کہا کہ ان کو بین کر دینا چاہیے جن کے دو سے زیادہ بچے ہیں میں اس کا سمرتر کرتا ہوں لگو ہونا چاہیے لیکن لگو کون کرے گی سرکار کرے گی سرکار نے جو بیدی پر بستہ بنا رہے کی سب ہندو مسلمان کے چسمے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے ان سے پوچھئے اس کی نجیر پیش کون کرے گا سب سے پہلے نیتا پیش کریں گے وہ دو بچے پیدا کریں گے یہ یہ پوچھ رہے ہیں سرکار اس کے پیشلے کرے گا سرکار آپ راج سوارے لالو جی کی بات بت کریے ابھی جواب دیجئے جواب دیجئے اب اس کی جو روعت کہاں ہے جس دیس میں جس دیس میں میڈام سوچھ ہوا نہیں مل رہا ہو سوچھ جل آپ کو نہیں مل رہا ہو اس دیس میں جن سنکھیا کے اوپر ایک ایک بیتی کو سوچنا ہے کہ اگر ہمارا ایک بھی بچہ اگر پیدا ہو گیا اب اس کو ہم نے پال لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے دیس کے سامنے یہ سمسیا ہے دیس کے سامنے جن سنکھیا اب سمسیا نہیں ہے مانگا ہی سمسیا ہے دیس کے سامنے ایک ایک چیت پر ہم ٹیکس دیتے ہیں کس وجے سے مہنگائی بڑھ رہا ہے کس وجے سے بے روزگاری بڑھ رہا ہے آرے سادھا نہ کر سیمیت ہوگا اور 20 فوٹ اگر ہوتا رہے گا تو مہنگائی بڑھے گا بے روزگار سادھی ہو گئی آب کی آبی نہیں ہو گئی کتنے جالوے تین سا لوگ اتنا سوچنے کی کیا بات ہے بھائی تین سا لوگ بڑھ جاؤ تیہاں جی وہ یہاں پہ دو ٹائپ کے آدمی بٹھانے چاہیے تھے جس پہ ایک بچہ ہے وہ ایک بچے کے فادن اکشان بتاتا ایک دستے جیادہ ہیں وہ اس کے فادن اکشان بتاتا جب تم نبیرا پاتھ تک ریوز پورٹ ایک تک کیا نا بھے آپ کا سا میرا نام تب ہی نوے روز آجا ہوں میرے نام بتا دیجے اوجوری حالی آرے بتا دیجے آپ کا دوست آپ کا دوست میرے دوست آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ڈیبیٹ میں ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے تھا مجھے پینل میں جن کا ایک بچہ ہے اور جن کے دس بچے ہیں میں نے کہا کہ نہیں بلکل ایسا نہیں بلکل ایسا نہیں بلکل ایسا نہیں بلکل ایسا نہیں بلائی جانا چاہیے تھا ایسے تمام سارے لوگ ہیں جن سے میں باتشیت کر سکتا ہوں آپ سارے لوگ ڈیبیٹ کا حصہ ہیں دیبیٹ کا ایسا تھوڑی نہ کی وہی دیبیٹ کا حصہ دیبیٹ کا حصہ تو آپ بھی ہیں تو شادی ہو گئی تمہاری تین سال ہوئے بچے ایک بچہ ہے اور اس کے آگے کیا بچار ہے دو سال بات دو سال بات پان سال کے بعد دوسرا بچہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمیں اوپن میں بات کرنی چاہیے اور آپ نوکری لگ گئی پتالا کم کھایا کرو جی میں آیا دیکھیں پردیک جی میں ایک بات سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کا مجھے لگتا دربا کے یہ ہے کہ ہم دیش کے سامنے جو مشکلیں ہیں اس میں بھی دھنم کو ڈونڈ رہے ہیں اگر جنسنکیا ایک پریشانی ہے تو وہ پریشانی سب کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیتا ایک پٹیکلر کمیونیٹی کی اگیس بول رہے ہیں اور حالان کی آپ نے اپنی تیبیٹ کو جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ نے بتایا جو پوپلیشن کا وردی در ہے وہ کم ہوا ہے وہ کم ہوا ہے میں صرف دتا جی نے ایک بات بولی دتا جی نے دتا جی نے بولا کہ یہ کمپلیکس ہے ہم دیکھیں گے اس کو کی اب سٹارٹی میں کی جنم کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو میں ایک صرف سوال پوچھوں گا جب ہمارے دیش کے جوان شہید ہوتے ہیں تو کیا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہندو ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کوئی پوچھتا ہے تو ہر چیز میں ہر چیز میں ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم دھرم کو ہم پریش اگر دھرم دھرم کہیں نہیں بھی ہوگا تو پریشانی میں دھرم کو مشکل یہی ہے مشکل یہی ہے اور بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم کیسے دیکھیں ہمارے ساتھ دکھت یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر ڈیبیٹ پر کرنے سے پہلے آج کل کچھ چیزیں کھوش نہ لگے جب وہ بول لیتے تھے آپ مشکل میں آ رہا ہوں پرتیق جی انہوں نے جوانوں کی بات کئی میں پوچھنا چاہتی انہوں نے ایک بار بھی کانگریس کے راج کماروں سے پرشن کیوں نہیں کیا ہم سربجیت کو چوبیس سالوں میں لے کر چوبیس گھنٹے میں ابھی نندن یہ بی جے پی سرکال لیا یہ وشہ آج ہے جن سنکھیا آپ مجھے یہ بتائیے دیکھیں ہمیں سب سے گرب کرنا چاہیے کہ آج اتر پردیش میں ایسا مکھے منطری ہے آج ہمارے پاس ایسا پردان منطری ہے 2019 میں پردان منطری موڈی جی نے لال کلے کے پراشیر سے جن سنکھیا پر اور آج اور آج سننیجیے نہیں 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 نیشنال ٹی وی برکھرے ہو کر کے یہ لوگ ایسی بات کریں انہوں نے کسی جاتی کا وشہ ہی نہیں رکھا انہوں نے انہوں نے ایک ایسے ناثور پر انگلی رکھی ہے جس پر بہت سمیں پہلے رکھیں مجھے ایک سوال کا جواب دیا چاہیے میں آرہا ہوں کیا نام ہے آپ کا گورو نام ہے ہمارا گورو سے میں پوچھوں گا سوال یہ ہے کی بھائی سامنمستے سوال یہ ہے کی کیا ہونا چاہیے سنجیدگی سے کیسے بچار ہونا چاہیے اس مددے پر افکر ہندو مسلمان نہیں ہے یہ مددہ بھی ہندو مسلمان کا نہیں ہے میں نے کہا کہ سب کی کم ہوئی ہے سب کی مسلمانوں کے بھی کم ہوئی ہے ہندووں کے بھی کم ہوئی ہے لیکن ہاں جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ اسنتولن جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھائی دھر ابھی بھی زیادہ ہے سب سے اب یہ سوال یہاں پہ کھڑا ہو گیا افکر آرہا ہوں اب سوال یہ جی گورو دیکھئے سر نہ تو یہاں کوئی ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے جب یو پی میں یو آ روزگار مانگ رہے ہیں جب پولیس کی بھرتی مانگ رہے ہیں جب ٹیٹ کی بھرتی مانگ رہے ہیں تو کبھی جیانویاتی پہ آپ ڈیبیٹ کراتے ہیں یہ لوگ آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کبھی ہندو مسلمان پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بتائیے ہم کو آپ پولیس کی بھرتی یوگی جی بولتے ہیں کہ آ جائے گی جون میں ابھی تک نہیں آئی ٹیٹ کی سوپر ٹیٹ کی بھرتی بولتے ہیں آئے گی کب آئے گی بتائیے آپ اس پہ کیوں نہیں ڈیویٹ کرتے ہیں جب یو آ روزگار مانگنے جاتا ہے تو ہندو مسلمان ہندو مسلمان مدنیر مسجد سب کچھ کرنے لگتے ہیں اور ایک بات اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو بھاجپا کا ہوگا سب پا بس پا یہ سب ملے ہوئے ہیں سب کے سب ملے ہوئے ہیں مرخم لوگ ہیں کیا نام ہے گورب بلیا جیلا گھرش بلیا جیلا بلیا جیلا کیا ہیں گورب گورب نے بات بلکل صحیح کہی اور اگر گورب تھوڑی دیر سے آئے تھے تو مجھے نہیں معلوم لیکن گورب جب میں نے شروعات کری آج جی بلکل بلکل آپ مجھے دیکھ کے آئے ہوں گے جرور جب میں نے ڈیبیٹ آج شروع کری تو سب سے پہلے میں نے چوزری صاحب کو ہی پکڑا جب میں نے ڈیبیٹ شروع کری تو میں نے چوزری صاحب کو یہ بات سچ ہے گورب کہ ہر ہاتھ کو کام تو مل سکتا ہے ہر ہاتھ کو کام تو مل سکتا ہے سنو میری بات سنو اور یہ حقیقت دیکھیں کام میں اور نوکری میں فرق ہے جو 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 بولنے وہ سمجھ میں آیا جاتا تم نے کہاں نہ سب ملے ہیں تم نے کہاں نہ تو میں نے کہاں انکار نہیں کیا لیکن سب سے مہتوپون چیز یہ ہے کہ ہمارا ہم کو کونسی چڑھیا کی آنکھ دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے اور ڈیبیٹ کرنے والے کو اور ڈیبیٹ کروانے والے کو اس بات گورب گورب زیادہ بھی نے سنتا لو یار چلو سنو ڈیبیٹ ڈیبیٹ کرنے والے کو اور ڈیبیٹ کروانے والے کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گورب جیسے آدمی کی آواز بلکل سپشت روپ سے سنی جانی چاہیے اور اکھی جانی چاہیے بلکل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ حقیقت آپ اگر بیان کریں تو آپ کو کمینل ہو جاتے ہیں اب سامفردائق ہو جاتے ہیں آکرو کے حساب سے اٹھاتا ہوں میں آپ 1951 کی پوپولیشن سینسز بنگال میں کتنے پرتیشت تھے بٹوارے کے بعد مائنوریٹی کمینیٹی 5% of the total population آسام میں 7% of the total population آج جا کے آسام میں 37% ہوا ہے بنگال میں 32% ہوا ہے یہ ڈیموگرافیک ٹرینس فورمیشن پہ بھی بات ہونی چاہیے جن سنکھیا کے ساتھ پوپولیشن کے ساتھ سچا ہی اگر بیان کرو تو آپ کمینل بن جاتے ہو سامفردائق بن جاتے ہو گندھاری کا پٹی بان کے بیٹھے رہے گیا اور دیش کو دلدل کے سٹی میں جانے دے اور دوسرا افغانستان یا پھر دوسرا تالیبان شیطر بنا دے اس دیش کو اس میں بھی بات ہونی چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی دکت ہے اس یوبانے روجگار کی بات کری بہت اچھی بات کری اور جو ہندو مسلم کر کے میں تو ایک چوپائی پھر کہہ رہا ہوں آتیسہ ہے رگر کرے جو کوئی انہالے پرکاٹ چندانتہ ہوئی بار بار اگر کوئی اسی طریقے سے جگڑا کرائے گا تو نشدروہ آگ لگانے کا کام ایسے لوگ کر رہے ہیں آپ نے پچھلے اس میں روجگار کی بات کری تو مجھے بڑا اچھا لگا اپنے مددہ اٹھایا تھا روجگار کا پچھلے سو میں اور مجھے وہ لگا کہ جیسے کوئی مروشتھل میں جہاں نفرت کی مروشتھل تپ رہا ہو ایسے میں وہ ایک بھیگی جو تھنڈی ہوا کی طرح تھا تو وہ بات ہونی چاہیے جہاں ہندو مسلم ایک تاکی بات افکاس ہونی چاہیے افکاس ہونی چاہیے جب بھی سمیں ملتا ہے یا سمیں کے بیچ میں بھی اس پورے ڈیبیٹ کے پرکرن میں بھی اگر روجگار کا مددہ اٹھتا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اگر چودری صاحب نے بتایا کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں کی عرض ووستہ سے آتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ گھومتے رہنے سے زیادہ اچھا ہے کہ ایک سرسوں کا شد تیل بیچا جا سکتا ہے چودری ہیں انہوں نے لگا کہ چودری تیل کسے بچے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اپنی جیوکہ کے لیے اپنے ویو سائے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے تو یہ بات گاؤں سمجھنے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی کہ ہمیں ہر ہاتھ کو کام دینا ہے اور نوکری سمبھو نہیں ہے ہر آدمی کے لیے گاؤں میں سیکٹر بند کر دیا جائے بیٹی سی سب بند کر دیا جائے کوئی بیٹیک نہ کرے کوئی ڈپلومہ نہ کرے افکاس کرے اور اگر کر رہا ہے تو اس کو ایمپلائیمنٹ ملنا چاہیے تو یہ ایک سوال ہے بڑا سوال ہے افکاس یہ صحیح کرنا لڑکا ہے یہ پھر کالج بند کرو ایم بی اے کالج تئیس تئیس چوبیس چوبیس لاکھ روپیہ لوگ بچوں کو بیٹیک کراتے اس کو نوکری نہیں ملتا ہے بیروزگاری رہتا ہے یہ دیس کا حال سری لنکا سے بھی بتر ہو جائے گا کچھ دیر میں یاد رکھے گا میں آج بول کے جا رہا ہوں سری لنکا کے حال ہونے جا لہا ہے پرتک جی سمجھ رہے ہیں نا بیروزگاری اور رہاگائی میں نے لیا میں نے لیا میں نے لیا میں نے لیا جو چوپائی سنا رہے تھے جو چوپائی سنا رہے تھے اسے انداز میں بتاتے ہیں جھوٹ کی دکان سجائے بیٹھے ہیں آپ سی جھگڑے دیکھئے بھولائے بیٹھے ہیں چوکیدار ہٹے تو لوٹ گان دیس کو سارے چور نیولے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں ابھی انہوں نے ایک چیز کہی سنیے سنیے آرام سے بیٹھے ایک پچیس لاکھ روپے دے کے اگر بندہ کر رہا ہے وہ اگر ایک مہینے میں ایک لاکھ بھی کماتا ہے نا پچیس لاکھ کا بزنس کر کے وہ مجھے امید ہے مہینے میں پانچ لاکھ روپے کمائے گا یہی مشکل ہے مشکل یہی ہے گھروں پلٹیکل پارٹی کی دکت یہی ہے وہ وہی چشمہ پہننا چاہتی ہے جس چشمے میں اس کے ووٹ سیکیور ہوتے ہیں آپ پیسینہ بہاتے رہیے آرے رکھئے میں بتاتا ہوں رکھئے ایک مجھے رکھئے 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 ایڑو ادھر آئیے گارنٹی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں پچیس لاکھ نہیں بیس لاکھ روپے لگا کے پانچ لاکھ مہینے کا کمائے دکھاؤں گا اپنے دمپے بول سو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیس لگا کے پانچ کمانا ہے بات یہ ہے کہ بیس لگا کے بھی یا پانچ لگا کے بھی ہر ہاتھ کو کام ملہا ہے یا نہیں یہ جیدہ مہتبور بات ہے میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے بینا پیسے کے اگر بجنس سٹارٹ کیا ہے تو مجھے امید ہے میں اگر ڈیڑھ لاکھ تر روبر کر رہا ہوں اس سے تو مجھ سے بچھا کون ہے میں کیوں پچیس لاکھ روپے لگا ہوں گا سوچنے والی بات ہے میں کیوں روز گار کے پیچھے بھاگوں گا سوچنے والی بات ایک اور ہے آپ سمجھو کسان آدمی کے ایک یا دو بچہ وہ سوچتا پولیس میں لگ جائے دس لاکھ روپے دے کے لیکن پھر بھی وہ پریسان ہے ماں باپ پریسان ہو جاتے ہیں بچہ باہر ہے کیا کرے گا بہت بڑی سمجھیں آگے آنے والی ہیں پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو جی خضب ہوگی بات میں آ رہا ہوں جی کیا سمجھتیا ہے سار ہاں سار کہا رہے ہیں سار جو انہوں نے بولا جو بیٹک کر کے نکری نہیں ملے گی یہ حواس سئی لیکن بیٹک بھی ہونا جروری اگر نہیں ہوگا تو دیش کی ترقی کیسے ہو ٹکنالوجی کا بکاس کون کرے گا پھر پروفیسر کون منیں گے انجنیر کون منیں گے جو دیش کی ترقی انہوں نے ٹکنیکل کانا سے جو صرف روضگار کی اگر کوئی بزنس بھی کرے گا تو پڑھنے کے بعد ہی کرے گا گمار کر لے گا کہ بزنس کو لیکنے سے بند ہو جانے چیز ہتھیار کی فیکٹی کھلواز ہو مجھے تو کیا نام ہے تمہارا سنجے کمار اندلاؤ سنجے کمار اندلاؤ اور وہاں جا کے بگل میں کھڑے ہو جاؤ ہیرو ہے ہے بلکل کہنا کہ بھائی اگر بزنس بھی کرنا ہے اور اگر میں نے بیٹک کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے میں کول ہوں ایسا بنا لوں جیسے تیل زیادہ اچھا نکل سکتا ہو مجھو ریالی اور ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز لیزاد کرلوں میں کہ ہم دس لوگوں کو گھرو اپنے آس پاس اور یہی عرصہ ورستہ ہم کو لوٹنا پڑے گا اپنے گاؤں کو سکشم بنانے والی بات پرانی نہیں ہے موجبانی نہیں ہے گاندھی وادی نہیں ہے اسی پر لوٹنا ہوگا یہی ایک جی گجرات سے ہیں کہاں سے ہیں گجرات سے بناس کٹھا سے ابھی تو ٹائم ہے میرا نام امرید چودری ہے امرید چودری چودری صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں ہمارے بناس ڈیری ہے میرا تابیلا ہے گھر پہ گاؤں میں تابیلا ہے جانی گائے بھینس ہیں دو لاکھ روپیا سیلری آتا ایک مہینے کا اور میرا ممی پپا ہے دودھ دوتے اور کھیتی کرتے ہیں اندر آؤ جونا اندر آؤ اندر آؤ اندر آؤ میں ایک بات کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے بری لگے تو بری لگے اچھی لگے تو گھرو اچھی لگے بہت اچھی بات یہ ہے کہ جان کہیں سے بڑھ رہا ہو بابو جی لے لے لنا چاہیے محنت کرنی پڑتی ہوگی لیکن محنت سنیں محنت تو کرنی پڑتی ہوگی محنت کرنے کے تو ہی پائیسہ ملے گا گجراتی ہے نا گجراتی اور میرا پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے میرا وسندرہ سیکیورٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے اور میں بارمی ککسہ تک پڑھا ہوا بارمی تک میرا پھائی ہے ڈوکٹر ہے ہم نے ڈوکٹر بنایا ہے بھائی کو بھائی کو ڈوکٹر بنایا میرا ہسپیٹل بھی ہے ہسپیٹل بھی ہے ہاں خود کا رہا دھنپور میں تو نام کیا ہے آپ کا میرا نام عمری چودری ہے عمری چودری آپ بناس کٹھا کے رہنے والے تو پیس آب ٹویلتھ ہیں آپ کا بھائی ڈوکٹر ہے آپ نے ایک نرسنگ ہوم بنا دیا ہے تو کام کیا کرتے ہیں آپ کام میں میرا پرائیویٹ لیمیٹر کمپنی ہے گانتھی نگر میں کہیں کا کام کرتے ہیں سیکیورٹی مین پاور سپلائیر کا کام مین پاور سپلائیر کا کام بھی کرتے ہیں تو تبیلہ بھی ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ بزنس کا اصول کیا ہے دھنڈا کرنا چاہے تو کام کا کیا اصول ہے مہنت کریں گے تو پیسہ ملے گا اور موڈی صاحب ہے موڈی صاحب اس کو دو آزار تیس تک کوئی نہیں ہلا سکتا دیکھیں یہ جو تم جانا نہیں آج جانا نہیں ہیرو ہو تم آپ کے اسکار کرم کی احساسیت ہے دو دو تین تین ہیرو جو یہاں دیکھ رہے ہیں اور سب کے اپنے اپنے بھی ہوئے لیکن کیا یہ آپ کے مادہم سے سرکار سے پوچھنا چاہیں گے کیا سرکار اپنا دھرم چھوڑ دے گی دس لاکھ سے زیادہ سرویسز کھالی ہیں سرکاری پد 62 لاکھ سے زیادہ راجوں میں بھی کھالی ہیں کیا ان کو سرکاری پد نہیں بڑھنا چاہیے یہ نوجوان ایسا ہی گھومتے رہیں گے بیروزگاری کی در ساتھ دسان لوگ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی در تو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا وہ جو بزرگ جو ریٹارڈ ہو گئے ان کی جو بیاد در آتی تھی وہ برابر ہو گئی ہے اور وہ ان لوگوں کو دکت دینے لگی ہے اور یہ سچ بات ہے جن کا بیاد سے کام چلا تھا وہ جو ریٹارڈ آدمی تھے جو پوسٹ آفیس میں جن کے پیسے جمع ہوتے تھے افکاس یہ چندہ کا وشہ ہے آج ہم جن سے کیا پہ بات کریں مگر آج دیس میں کیا چلا ہے ہندو مسلمان پاکستان مگر آج یو آؤں کے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے یو آج بیروشگار ہیں اور ان کو کیا کام کرتے ہیں آپ میرا تو کپڑے کی صحب ہے کتنے لوگ آپ کتنے لوگوں کو اپنے پلائی کر رہے ہیں ایک مندل کو کوئی بات کہہ رہا ہے نا اچھی بات کہہ رہا نا سنے آج جو کتنے لوگ دکان پر کام کرتے ہیں میں خود کام کرتا ہوں کپڑے کی دکان پہ مگر آج جو وہ ہے دیس میں چل لائے ہندو مسلمان پاکستان سب سے بڑی بات دیس کو کئیسے آگے لے جانے چاہیے وہ سوچنا چاہیے کہ دیس ہمارا کئیسے آگے بڑے آج جب دیکھو تب شادی ہو گئی آپ کی ابھی نکا نہیں ہوا یہ پوری بات سنیے نکاح ہو گئے تو کیا بچے کریں گے دو بچے ویدہ کریں گے پکا دیکھو یہاں پہ جھوٹ کوئی بول کے نہیں جاتا ہے دیکھو 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 ہم کو آگے کس طریقے لے جانا ہے وہ دیکھنا ہے نہ کی جنگرنا پپولیسن کیا نام ہے آپ کا میرا نام علی انساری ہے علی انساری صاحب موڈن ویچار کے اور صحیح مسلمان ہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو میں اپنا کام بھی کرتا ہوں بچے مجھے دو ہی کرنے ہیں اور دیش کو ترقی کیسے ہو آگے لے جانا یہید کی بات ہے آج کی یو آؤں کو جو جو نوکری ہیں ینا تو نہیں لڑنا ہے